نحمده و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نحن علی ذالک علی من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین او کما قال علیہ السلام الحسین و منی و انا من الحسین صدق اللہ العظیم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد موزد سامین کرام آج کا ہمارا موضوع ہے آج جس موضوع پر ہم لبکشائی کریں گے وہ ہے اہلِ بیتِ اتحار کا جو کافلہ ہے کربلا سے دمشق کی طرف کا جو سفر ہے اس کا احوال ہم بیان کریں گے تو پچیس اکتوبر آٹھ سو نوے عیسوی با مقام دمشق فتح کے شادیانیں بجائے جا رہے تھے ڈھول اور دف کی تھاپ نے ان لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا جو عام طور پر جلسہ دینے والی دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے تھے اس سے پہلے کہ مرد عورت بچہ اور غلام کے نارے لگاتے ہوئے گھروں سے باہر آتے انہوں نے پتھروں کے اس ڈھیر کو ساتھ لیا جو انہوں نے مفتوہین پر بسانے کے لئے اکٹھا کیا تھا ایک مرتبہ جب لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا تو بینڈ کی قیادت کرنے والے سپاہی نے فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا شادیانیں بند ہو گئے اور بینڈ والے مارش کرتے چلے گئے اب سپاہی نے اعلان کیا حاکم شام اپنے دربار میں رانک افروز ہو چکے ہیں جہاں پہ اسیران قافلہ آزر ہوں گے لہٰذا یہ باور رہے کہ اتنی جگہ ضرور چھوڑ دیں کہ ان کو بلا تاخیر دربار تک لے جائے جا سکے حکم سنتے ہی لوگ سہرہ کے کنارے پہ فوری طور پر دو کتاروں میں تقسیم ہو گئے سورج کی گرمی سے پسینے میں شلابور اور فطر جوش سے کامتا ہوا حجوم اپنی توجہ سہرہ پر مرکوز رکھے ہوئے تھا پھر سہرہ کے لہرات سراب میں حجوم نے گرد سے اٹھتی انسانی شکلوں کو اپنے ہی سمت حرکت کرتے دیکھا چاند لمباد یہ دندلی شکلیں واضح ہونے لگیں شامی سپاہی قیدیوں کو کھدیلتے ہوئے چلے آتھ رہے تھے گزرے دو ہفتوں میں دمشق میں ان مظلوم اسیران کے بارے میں اعلانات کی بازگشت تھی گزشتہ رات سرکاری حرکارے دمشق کی گلیوں میں چکل لگا کر اعلان کر رہے تھے کہ باغیوں کو دور افتاد دریا کے کنارے شکست دے کر کچل دیا گیا ہے اور ان کو صبح لائے جا رہا ہے وہ کسی رحم کے قابل نہیں ہیں جون جون ڈھول کتاب بلند ہوتی گئی ویسے ویسے انسانی شکلیں نمائیاں ہوتی چلی گئیں لیکن یہ تو سب عورتیں ہیں کوئی چلایا ایک تو زبزب میں ڈوبی خاموشی چھا گئی چاند لمحوں بعد شکلیں صاف نظر آنے لگیں چاند لمحوں کے استراب کے بعد کنفیوزن دور ہو گئی کافلے کے قائد ایک لمبے قد کی پروکار اور باروب عورت تھی جس کا چہرہ دور ہی سے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا ان سب کے باشمول چھوٹی بچیوں کی گردنیوں میں رسیاں تھیں جن کے ذریعے سے ان کو آگے دھکیلا جا رہا تھا ان کے مرد کیا مجمع میں سے ایک عورت نے چلا کر کہا ایک بچہ چیخ کر بولا ان میں مرد بھی ہیں مردوں کے سر نیزوں کی انی پر ٹنگے ہوئے تھے جن کو سپائیوں کا ایک گروہ لے کر چل رہا تھا بھوک پیاس اور سہرہ کی دوسری مشکلات سہنے کے باوجود وہ فخر مند اور ناقابل شکست نظر آ رہی تھی مجمع میں سے کسی بدبخت نے ایک پتھر مارا جو اس عورت کی پیشانی پر لگا خون کی ایک پتلی دار پوٹ کر بہ نکلے لیکن اس کے چہرے پر کسی خوف کا شیبہ تک نہ تھا نہ تکلیف کا اظہار تھا اسیران کربلا پتھروں کی بارش کی زد میں آ گئے انہوں نے کوئی صدا احتجاج بلند نہ کی ایک پتھر نیزے کی انی پر ٹنگے ایک سر سے ٹکرایا تو وہی پروکار اور باروب خاتون رک گئیں اور جلالی لہجے میں بولی تمہارے ہاتھ کٹ جائیں تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں تمہارے وجود پر بجلی گرے اور تمہاری روئیں تک جل کر راک ہو جائیں اس کی آواز میں اس قدر غیز و غضب اور پرس رائیت تھی کہ اس نے ہر کسی کو منجمت سا کر دیا یہاں تک کہ جیس سپاہی کے ہاتھ میں رسی تھی وہ بھی جم کر رہ گیا اور اس کا گھوڑا بھی چال بھول گیا تم نے شرم تم بے شرم بوس دلو بے یاروں مددگاروں پر برس رہے ہو کیا تم جانتے بھی ہو کہ ہم کون ہیں کافی دیر تک سناٹا رہا ایسا واقعہ پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا قیدی تو رحم کی بے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں مگر یہاں یہ بہادر عورت تھی کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کس سر کو پتھر مار رہے ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں اڈر اور بہادر عورت نے اس ناڈر اور بہادر عورت نے انتہائی پروکار مگر غیز و غزب میں بری آواز میں بات جاری رکھی میں زینب ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور یہ میرے بھائی حسین ابن عریق السر مبارک ہے ہم اس حال میں تمہارے حاکم کی وجہ سے ہیں اس کے سینے میں دل نہیں ہے جو بددیانت اور غاصب ہے کیا تمہیں میرے نانا پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ فرمان یاد نہیں کیا تمہارے دلوں پر چھائے اندھیرے نے تمہاری آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا ہے اسی طرح حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے اپنے جوش ولولے اور غزب ناک آواز میں ان تمام کوفیوں کو اسیران نے بڑے روز جوش اور جذبے کے ساتھ اسلام کی اس عظیم سپوتوں نے بڑے روب اور ولولے جوش اور نہ ڈرنے ہوئے اپنے ایک انداز سے ان کو مخاطب ہو کر کہا اسی طرح امام اعلی مقام کا سر نیزے پر رکھ کر اور ان کے اہلِ بیتِ اطہار کو اسیران بنا کر قیدی بنا کر سر شام کے دربار میں پیش کیا گیا تو یہ تھا وہ اہوحال جس کے بنا پر امامِ اعلی مقام کو شہید کرنے کے بعد کوفیوں نے اہلِ بیتِ اطہار کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اہلِ بیتِ اطہار کے دشمنانان کو ایک طرح سے غیظ و غزب میں ڈالے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے اور ہمیں امامِ حسین الرحیسلام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے جسرا انہوں نے اسلام کی خاطر دین کی خاطر اسلام کی سر بلندی کے لیے جررت اور بہادری سے اہدرِ کررار کے بیٹے نے جوامردی سے لڑتے ہوئے جامع شہادت تنوش کر دیا لیکن کلمہ حق کہنے سے پیچھے نہیں اٹھے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دور کے یزیدوں کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے ڈٹ جانا چاہیے ہمیں ہر دور کے اندر یزیدوں کے زدید مختلف شکلوں میں آتے رہتے ہیں چاہے وہ کسی کا حق غضب کرنے کی صورت میں ہوں چاہے وہ غریبوں پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کی صورت میں ہوں یا کسی ناحق لوگوں کا حق کھانے والوں میں سے ہوں اس طرح کے یزیدوں کا ہم ہر حال میں مقابلہ کرنا ہے تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا شکریہ مجھے 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 موسیقی